اکھیل بھارتی اکشتری مہا سبا نے ارکشن کو جاتیگت ادھار کی بجائے ارکشن پر کرانے کی مانگ کو لے کر راتھیاترہ کی شروعات کی ہے نو آگست کو جمہو سے چل رہی یاترہ شکروار کو زلا مکھیالے پہنچی جہاں پر اکشتری مہا سبا کی ہمانچنی کائن اس یاترہ کا زوردار سواگت کیا اکھیل بھارتی اکشتری مہا سبا کی راشتری ادھاکش مہندر سنگھ تنور کی اگوبائی میں چل رہی اس یاترہ کا اودیش شکر کیندر اور پردیش سرکاروں پر دباہ بنا کر جاتیگت ارکشن کو سمافت کروانا اور سمانچ کے گریب اور پچھڑے لوگوں کو سمانتا کا ادھیکار دینے کے لیے کیول ایک ماتر ارکشن ادھار پر ارکشن لاغو کروانا ہے رتیاترہ کی اگوبائی کرتے ہوئے انہا پہنچے مہندر سنگھ تنور نے کہا کہ گریب کسی بھی جوتی سے ہو سکتا ہے یہاں ضروری نہیں کہ گریب کیول ماتر دلیت پریبار سے ہی ہو سون سماج میں بھی انیکوں گریب ہیں جن کے اتھان کے لیے آج تک کوئی قدم نہیں اٹھا گیا اکھیل بھارتی اکشتری مہا سبا نے جب جب رتیاترہ کی شروعات کی تب تب کسی نہ کسی پردیش میں سون سماج کے گریب لوگوں کے اتھان کے لیے یوچنائے نہ کیول بنی بلکہ ان کو لاغو بھی کیا گیا انہوں نے کہا کہ جمہوں سے شروع ہوئی یہاں رتیاترہ دیش بھر میں جائے گی اور آرٹھیک ادھار پر ارکشن کی الکھ جگہ جائے گی نو اگست کے اتحاسک دن اکھیل بھارتی اکشتری مہا سبا نے جمہوں سے راشتر بیعپی رتیاترہ دیش میں آرٹھیک آدھار پر ارکشن کو لاغو کروانے کے لیے جاتی گھتا ارکشن کو سمابت کرنے کے لیے پورے راشتر میں سماجی سمرستہ کا محول بنانے کے لیے مہان پرشوں کے اتحاس کے سرکشن کرنے کے لیے اور دیش میں ایک جنہ اندولن کے طور پر آرٹھیک آدھار پر ارکشن کی امان کو لے کر آپ کو یاد ہوگا سن دو جار دس میں اسی جگہ پر پہلی رتیاترہ جو دشارہ کے دن ستارہ اکتوبر دو جار دس کو چلی تھی اور ساڑھے پانچ مہینے کی رتیاترہ تھی کاشمیر سے کنے کماری کنے کماری سے دلی اور اس کا نتیجہ ہوا کہ ہریانہ نے دس پر تیسہ ترکشن پانچ مہینے جاتیوں کا دیا دوسری رتیاترہ جو جمہوں سے اسی جگہ سے راتی لگ بہن سے دو جا ستارہ میں نو اگست کو چلی اور وہ بھی اسی ستھان پہ آئی اسی ہوتل پہ آئی اور وہ جمہوں سے کنے کماری اور کنے کماری سے دلی چلی اور دو جا ستارہ کی رتیاترہ کا پرنام یہ ہوا کہ ہندوستان کی سرکار نے کیندریہ سرکار نے پارلیمنٹ میں کانون پاس کر کے سمیدھائر میں سنشودن لاکر دس پر تیسہ ترکشن دیش میں لاغو کیا لیکن اکل بھارتی اکستیری محصبہ کہ یہ ماننا ہے یہ مانگ ہے کہ جاتی کا ترکشن پورد ختم ہونا چاہیے اور گریب کو ارکشن ملنا چاہیے وہ کسی بھی جاتی کا ہے